بی بی فاتیمہ زہرہ اسلام کی عظمت کا اے باب سنہرہ بی بی فاتیمہ زہرہ احمد اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ تمام تعریفیں رب فاطمہ زہرہ کے لئے اور تمام حدیع درود و سلام ذات فاطمہ زہرہ وآلہ 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 کے لئے الحمدللہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ 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 اللہم اللہ انقاتلی فاطمت الزہرہ اس دعا کے ساتھ فرش ادائے سیدہ پر خدا کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ مالک کی توفیق آدھا کی کہ ہم لانت کر سکتے ہیں ان پر جنہوں نے شہدہ لیے کونائن کو شہید کی چادر اور چار دیواری کا تقبدس پامال ہوا اس کی امتدہ اگر تاریخ ملاحظہ کیجئے غورب کا مزاج ہوتا تھا بڑی جنگیں ہوتی تھی مگر جتنی جنگوں کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے اس میں میدان جنگ تک محدود تھی جنگ ہوا دین میدان جنگ میں آگی تو تھی محدود تماشا دیکھنے اور اس قبیلے سے تعلق ہوتا تھا اس کے مجاہدوں یا اس کے مردوں کی فصلہ افضائی کے لیے شاید مکت المکرمہ کی پوری تاریخ میں ہمیں کوئی اعتاد تانہہ نہیں ملتا کہ جہاں چادر اور چار دیواری کا تقبدس پامال کیا دیا شاید کی لفظ تقدس کے ساتھ شروع ہوا اسی مقام سے جو مفتد تھا اور واقعیت کیا کوئی سمجھ سکے گا سیدہ فاطمت و زرہ سلام اللہ علیہ کے مقائم ساتھ پڑھے گو 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 ہم مشکل سامر ہے اور اتفاق سے ہم نے تین دنوں کے لیے جو عنوان منتصب دیا تھا انتہائی خرمندگی ہے کہ عنوان کی مطابق تو بات ہو نہیں پر اس لیے کہ لفظ عذیب نے جو قرآن میں استعمال کیا اور عذیب پہنچانے والوں پر لانت کے بیان دیں اور لانت کے بعد آج عذاب کی عنوان کو مکمل کرتے ہوئے وقت مکمل ہو گئے گویا اب کوئی ذات سیدہ کو سمجھے ان کے فضائل کے اعتبار سے ایک راشتہ وہ سبوت کہتے بلندی یا کوئی جناب سیدہ کو پہچامے آپ کے قاتلوں کی شدید ترین مضمت کہ جتنا انسان شریف النفس ہوگا جتنا انسان کامل سر ہوگا اتنا ہی اس کا قاتل لانت کا زیادہ سر مستحق ہوگا تو ہماری تین مجالس کو انوان اس طرف سے چلنے کے بجائے کہ ہم فضائل کو بیان کرتے ہیں کچھ اس طرف ہو گئے ہیں آئیت آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ شہزاد یہ کون ہیں ٹکڑے ختمی مرتبہ تھے اور ایسا ٹکڑے بدن ہیں جن کی عذیت عذیت مصطفیٰ جس کی عذیت عذیت مصطفیٰ ہو اس کے لئے خدا نے اعلان کیا کیا سورہ مبارکہ اللہ حضرت آیت درود کا نمبر ہے چھپن آیت درود کے فوراں پاس متحسس آیت نمبر ستہو انت اللذین یعذون اللہ و رسولہ بے شک کہ وہ لوگ جو عذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي دُنْيَا وَلْآخَرَةً ان پر لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور میں نے کل اشارہ کر دیا تھا کہ لانت دکھائی دیتی نہیں ہے لانت سمجھی جاتا لانت دکھائی نہیں دیتی لوگ کہتے ہیں کہ چہرے پر فٹکار پڑ رہی ہے یہ دوسرے لفظ ہیں ان کا لانت سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ کبھی کبھی اسپا مسمع ہو جاتے ہیں وہ الگ لاتے ہیں جیسے اسرار کے چہرے پر پر اسراریت بغض مولائی مستقیان اور اب تو آفر القرنی نام کے ایک مفتی نہیں حضرت میں اور رخص اور دانس کو جائز خرار دیتی ہے دو دن پہلے کا مسئلہ سوڑے مہم بگوار اور حوالہ جو اس نے دیا ملک موضوع تو باتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں کہ لانت ہے لانت کیسے ہوگی دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں اگر لانت ہی عذاب کا نام ہو تو آیت تو ختم ہوگی اگر لانت ہی عذاب کا نام ہو آیت کبھر مگر آیت ختم نہیں آیت لانت کو عذاب سے الگ کر کے سمتھاتی ہے کہ لانت اور ہے عذاب اور ہے لانت اور ہے عذاب اور ہے عذاب ہے آخرت کے حوالے سے لانت ہے ہم دنیا ہم آخرت کے حوالے ہیں اور آسان سے مسئلہ ہے لانت کا ایک توجمہ یہ بھی کیا جائے شاید مناسب ہو خدا کی رحمت جس سے مو موڑ لے اس پر خدا کی لانت ہوا کرتے خدا کی رحمت جس سے مو موڑ لے اس پر خدا کی لانت ہوا کرتے تو لانت رہے گی اپنے مقام پر عذاب علا کے اپنے مقام پر عجیب بات سے گناہ ایک ہے تضائیں دو لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سنت میں شامل کر لیا لانت سنت پر وردگار ہے لانت سنت پر وردگار ہے خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سنت میں شامل کر لیا اور ہم اس کو لانت کرتے ہیں اس کو خدا لانت کرتا ہے خدا کس کو کرتا ہے مشرقین کو کافرین کو کرتا کسے ہیں مشرقین کے لیے تو عذاب کافی ہے مشرقین کے لیے عذاب کافی ہے کافرین کے لیے عذاب کافی ہے یہ ہے کون جس کے لیے عذاب کھی نہ کافی ہے لانت بھی ہوگی عذاب بھی دوہرا مسئلہ اللہ پڑے محمد والے یہ بعض ازہان کے سوالات بھی سامنے آ سکتے ہیں ممکن ہے اور ایسا نہ ہو کہ آئسہ آئسہ اس ذکر کو روک کر کہیں بعد میں آنے والی نسل کو معلوم ہی نہ ہو کہ کرسود کیا تھے ان کے کل شاید میں نے محسوس کیا کہ شدت مسائب کو بیان کرتے ہوئے ایک سوالیا چہرہ لیے ہوئے کہ اتنے سخت مسائب بھی پڑے جا رہے ہیں جواب حضر خدمت سخت مسائب کا پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں شہدادی کے حالات کو بیان کرنا سخت مسائب کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ شدید سر ہو جائے وقت زہور بہت نزدیق ہے اور میرے الفاظ نہیں ہیں امام محمد تقی جواد الہی صلی اللہ کتنا زیادہ غضبناک ہیں کہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تو افراد ہیں ملوث مرکزی کردار کے طور پر میرا بس چلے تو انہیں قبروں سے نکال دیں میرا بس چلے تو انہیں قبروں سے نکال دیں سوری پہ لٹکا تھا اور اس سے اتار کر ان کے جسم کو آگ میں جلا دیں اور جب جب جملے کہیں گے تو فرماتے مولا سن رہے تھے آپ کے وابا امام الرضا علیہ السلام سن رہے تھے آپ نے اپنے فرزن کی پیشانی چون کے فرمائے کہ تو واقعا لائق منصد امامت ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اتنے سب مسائط کیوں پڑھ دیئے اگر ہم قاتلوں کا نام نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مسائطوں پڑھ سکتے ہیں نا کیا صرف وہی جملہ پڑھ کے مجھن کو دی جائے اور اس کے بعد میں کوئی حوالہ تو بہت آسان سے حوالی مجھ بہت آسان کتاب اس سے آپ سب جانتے ہی ہوں گے شیخ اپا سے گمی نہیں مسائط میں سیدہ اور کچھ حالات کی حوالی دلکتا اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں ملے گا جو شہزادی کے حالات کے بارے خلی ایک جو لگا تھا کوئی کتاب نہ ملے تو ایک جملہ تو کنفرم ہے نا لو انہا صبت حلل حیام اب میں آپ سے پوچھتا مجھے بتائیں کربلا میں کسی معصوم میں مسائط کو اس طرح تولا تھا کربلا کے بعد کفا اور شان کے واقع کسی معصوم میں معصوم موجود ہیں معصوم موجود ہیں کیا شان کے اور کفے کے مسائط کو اس طرح تولا وزن کیا کہ اگر کتنے مسائط پڑتے روشن دنوں پر بڑ تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے دو باتیں ہیں سیدہ صدیقہ ہیں یا نہیں اور کیا مبالغہ آرائی کے گزر بھی ہے ان کے یہاں ایک ہمارے مسائل ہی ہے کہ ہم لوگ ذرا سے مسیمت کو بڑی مسیمت کہتے ہیں چھوڑی سی مثال دیتا ہوں توسل کے حوالے سے کہ برحال لوگ چھوڑتی سی مشکل میں امام کو بگار لیتے ہیں یا صاحب الزوان یا ابن الزہرہ عددی جبکہ اقوال معصومین کے اعتبار سے اس وقت بگارو امام کو جس کے سلوان تمہارے حلق پر رکھی ہوئی ہو اس وقت آواز لیکن ہمارے مسائل کیا ہے کہ ہم چھوٹی تکلیف کو بڑا خیال کرتے ہیں ذراسی دیر کے لیے گاڑی ون ہوئی ہوئی یا صاحب الزوان اترکی رو ذراسی دیر کے لیے ہاں امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ السلام خیال کرتے تھے بلکہ یہ آپ کا لقب بنا دیا گیا تھا جب کبھی شدت بخار میں مفتلا ہوتے تھے آپ کا بدن گرمی محسوس کرتا تھا کہ آپ بدن کی گرمی کو محسوس کرتے تھے اپنے وجود پر تھنڈے پانی کی چھیٹیں مارتے تھے اور ایک جملہ زبان پر اترکی یا زہرہ مطلب کیا ہے مسائل سے بنتیں پڑھے جاتے ہیں کہ دروازہ گر گیا شکستہ ہو گیا پہلوے مقدس دروازہ گرا نہیں ہے دروازہ جلتا ہوا گیا تو اب دیکھ دروازے کی جو آنکھ ہے نا اس کی تبیش ماسوک سمجھ سکتا تھا سیدہ کے چہرے پر کتنی تبیش تھی آگا اس کو یاد کرتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہوئے چوکھا امام اپنے جسم کے بخاکی تبیش میں جب پانی داستا تو یا زہرہ لوگ اس کے بعد سوال کرتے ہیں شدید مصیبت ہے ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں بیان ہو رہے تھے نا دراسی گرمی دراسی سردی بہت شدید گرمی ہے ہم نے شدید کا مصطب سمجھا ہی نہیں ہے دراسی سردی پڑی شدید سردی ہو گئے ایسے ہی ہے یہ میرے اور آپ کے الفاظ ہی میں مبالغہ آرائیاں بہت ہیں صدیقہ کبرا ہیں رسول کا ٹھکڑا ہے اور ایسی حجت ہے خدا کی جو ایک قدم آنکھے بڑھائے تو نبوت پہلے ایک قدم پیچھے ہٹائے تو امامت کا حصہ ہے شہزادی نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کیا شہزادی کو دن کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ دن کی روشنی کیا ہوتی ہے کیا شہزادی کو رات کی تاریخی کی تاریخ نہیں آتی تھی خدا کے لیے سب سے بڑے مسائف سب سے بڑے مسائف سب سے بڑے مسائف ہیں یعنی کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرتا اور آخر زمان آخری امام کے آخری وقت تک کے لیے سعیقہ دا سے بڑے مسائف کسی بھی گزرے نہیں سعیقہ دا سے بڑے مسائف ہیں اس لیے باتیں بہت آپ کو محسوس ہوئیں کہ بہت سف ہو گئی ہیں میں کیا کروں سسائف تو پڑے جاتے ہیں بھی لیے یہ وہ تو آپ سنا ہی کرتے ہیں خوبار امین اصوت آپ تر سنا ہوا واقعہ بہت بار کب پھر دورہ کب خوبار امین اصوت نامی ایک ملعون شخص یہ کون ہے کہ سب سے کریم سب سے مہربان سب سے شفیق فیغمبر فردھے بکہ کے موقع بر سب کو معاف کیا تھا جس کو معاف نہیں کیا ان میں یہ شخص ہے بات کہتے ہیں اور بھی ہیں ان کے لئے یہ نام تو خاضر اور آپ کا فرمان تھا کہ یہ اگر کعبے کا پردہ تھامے ہوئے بھی مل جا جائے تو جو اسے پائے اسے وہیں پر قتل کر دے کہ اس کا خون مبار اس کا خون مبار ہے یہ سوال اٹھا کی آخر حبار نے کیا کیا تھا کہ رسول کو پتھر مارے تھے تو پتھر مارنے والوں کو آپ نے معاف کر دیا کیا رسول کے وجود امدت پر اونٹ کے پیٹ کی نکلی ہوئی آنیں اور آلائش لا کے ڈالی تھی نہیں ان سارے آلے قبیہ کے انجان دینے والوں کو آپ نے معاف کر دیا کیا کیا تھا اس پر کانٹے بٹھائے تھے رسول کا خون بہایا تھا کیا کیا تھا اس کا جرم اور اس کا جرم سمجھ میں آگیا ہے تو پھر شہدادی کے قاتلوں کا جرم سمجھنا آسان ہوگا لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَاخَرَ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا خُدَ آدِلْ ہے ہے یا نہیں اور خُدَ آدِلْ اس وقت بھی ہے جبکہ کسی کافر کو اس کے خرکہ بدلہ دے ایسا نہیں ہے کہ عمل ایک کیا ہو خدا سزائیں دو دے دے ایسا نہیں ہے خدا اس وقت بھی عادل ہے جبکہ سر آنگو غرق کر رہا تھا اتنے سخت جملے کہے کیوں کہ کوئی ذہن کے کسی گوشے میں کسی گوشے میں ان افراد کے متعلق کوئی اچھا گمان لانے بھی نہ پائے کون جن کی مثال حبار ہے حبار ابن اسود اللہ ما ابن عبی الحدید نے اپنے استاد شیخ ابو جعفر نقیب سے سوال کیا تھا حبار کا قصور کیا تھا استاد نے شاگل سے کہا قصور یہ تھا کہ حبار ابن اسود نے اس وقت قافلے پر حملہ کیا جبکہ قافلہ مستورات خطبی مرتبت مولای متقیان کی سربراہی میں ہجرت کر رہا تھا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد مولای متقیان نے آپ کی وسیعت اور نصیت کے مطابق امانت نے واپس لوٹائیں کافروں کو ان کی اور پھر آپ نے ٹریول شروع کیا مکہ المکرمہ سے آپ کے ساتھ خاندان کی تمام خواتین ہیں اور ان خواتین میں ایک خاتون جن کا تعلق شہزادی کے حوالے سے دو مقامات میں ملے گا ان کا نام زینب ام کرسوم اور رقیہ یہ تین خواتین ہیں کہ جو شہزادی کونین کے گھر میں پلی ہیں خطیجہ تاہرہ کی سگی بھنجیاں اور جناب زینب امیز سے ہیں اور خدا کی امانت برحال ان کے شکم میں اور اب آپ خوب سمجھ سکتے ہیں جو فیملی لائف وقتیں کہ خاتون کی زندگی کتنی حساس ہو جاتی ہے جبکہ وہ کسی امانت پروردگار کو اٹھائے ہوئے ہو ٹھیک کیسے یہ سب سے مشکل ترین زندگی خاتون بھی اس وقت جبکہ امانت خدا کو اٹھائے ہوئے ہو تو ذرا ایسی تکلیف ذرا ایسا اس کو ڈرانا کوئی لفظ کہنا اس امانت کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے خیر خوبار ابن سود نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر ایک ایسا نیزہ چمکایا تھا اس اونٹ کے سامنے اس اونٹ پر اماری پر بیٹھی ہوئی زینب اور ان کے شکم میں ایک بچہ اور اونٹ جب بٹکہ تو اور قیامت یہ ہوئی کہ وہ خدا کی امانت ضائع ہو گئے اس کے بعد خوبار ابن اصوت کے اس جرم کو جب بیان کیا تو استاد کہتا شاگر سے ابن ابی الحدیث سے کہ اگر اللہ کے رسول حیات ہوتے تو جس نے محسن کو سقط کیا تھا زینب پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے آپ کی رویبہ ہے آپ کے ہاتھوں پلی ہوئی ہے آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کا ٹکڑا نہیں ہے مقام سیدہ کہاں ایک زینب کا مقام کہاں اگر اس کے اس کے شہزادے کو اگر کوئی اس طرح شہید کر دے رسول اس کا خون مباہ کر دیں اگر کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا بھی مل جائے مر دیں اب اگر رسول اس وقت ہوتے جب محسن شہید ہوا تو کیا خون مباہ نہ قرار دیتے اس کا اللہ اکبر اب اس کے بعد کا جملہ برحال جب ابن عبی الحدید نے کہا استاد یہ لگ دوں آپ کی طرف سے کہ آپ کا قول یہ ہے کہ بنتر رسول کو درائیا گیا تھا جس سے محسن آپ کا شہزادہ سقط ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ مکر گیا کہتا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس اور بھی اور چیزیں موجود ہیں میں توقف کرتا ہوں تو اب جملہ پھشرو کرتا ہوں خدا کا احسان ہے شکر ہے مالک کا کہ اس نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم شہزادی کے قاتلوں سے برات رکھتے بھی ہیں اور رکھتے رہیں گے بہت سے جاننے والے جاننے کے باوجود برات کا اظہار نہ کر سکے بیم جی کے قاتلوں پہ لانا بے شمار اب آئیے وَاَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُهِنَةً ترجمہ کیا ہے اس کا اللہ نے شمار کیا تیار کیا اَعَدَّ لَهُمْ عَدَّ لَهُمْ عَزَابًا اَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُهِنَةً 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 اب اگر موجب المفہرس سے غور کیجئے تو اس میں آپ کو ملے گا چودہ مقامات پر استعمال ہوا یہ لفظ مُهِن مُهِن احانت کے مادے سے سیغہ اس میں فائل ہے مُهِن احانت توہین کرنے والا عزاب ایک مثال کافی ہے بروردگار توہین کیسے کرتا ہے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھی کے مقابلے میں ابابیل ہاتھی کے مقابلے میں ابابیل اور اس کے چونچ میں سائس کے اعتبار سے جتنا بڑا پرندہ اس کے مناسبت سے اس کی چونچ کا سائز وہ کنکر سے اس نے مروا دیا پورے لشکر کو رائسہ کروا دیا کہ اصفم مکول عذاب بھی تھا توہین آمیز تھا نہیں اس کو ایک اور جملہ سن دیجئے ابو جہل ملون کا جملہ تو یاد ہے نا جب سر کاتا جا رہا تھا ابو جہل کا تو اپنے قاتل سے کہتا تھا کہ سر کاٹنا سینے کے ساتھ ملاتے ہوئے یعنی آدھا سینہ ملا لینا پوچھا وہ کس لیے کہا سب کے سر پیش ہوں گے تو ہم تو سردار ہیں نا تو کم از کم کٹے ہوئے سروں میں سر اوچا تو ہو موت کے وقت بھی جہالت اروج پر تھی کیا کہنے اللہ حبی سبات پڑے محمد محیط اور عذاب کی اقسام بہت ساری قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو لفظ استعمال ہو وہ عذابا شدیدہ عذاب شدید عذابا نکرہ عذاب بالکل غیر معروف عذابا علیمہ عذاب درد پہنچانے والا لیکن یہ درد پہنچانے والا ہو کہ شدید ہو کہ غیر معروف ہو سب سے زیادہ خطرناک عذاب کیا ہے توہین آمیز علیم عذاب جو ہے وہ ایسا ہے کہ صاحب بہت بہت کوئی موٹا تازہ جہنم میں جا رہا ہے تو اس کے لئے خدا نے موٹے صاحب کو انتخاب کیا ہو کہ برابر کا مسئلہ ہو جائے تو بہت زور سے کٹے گا اس کو علیم درد پہنچے گا شدید ایک کے ساتھ دو ہاتھ مار دے اور لیکن احانت کیا ہے کہ خود لفظ مہین بھی ہو عذاب نہ بھی ہو تو احانت ہی کافی ہے اللہ اکبر خدا نے اس مرحلے پر لانت کے ساتھ عذاب کو بیان کیا تلاش کیجئے گا جہاں عذاب ہے وہاں لانت نہیں ہے جہاں لانت ہے وہاں عذاب نہیں ہے کچھ ایسے ہیں بدبخت کائنات کہ جن پر خدا کی لانت بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور یہ کون ہیں یہ تارک و سلاة نہیں ہیں یہ منکر زکاة نہیں ہیں کون ہیں یہ یہ قرآن مجید کے خلاف چلنے والے نہیں ہیں کون ہیں یہ کہ ان کا ایک ہی جرم ہے عذیت دی ہے اللہ کو اس کے رسول کو عذیت دی ہے اور ایسی عذیت کہ بیان کرنے کے لئے بھی حوصلہ چاہیے اور اب آئیے شہدادی کونین کی معرفت کے حوالے سے بہت کو سوچ کر آیا تھا آپ کی کونیتوں کے حوالے سے آپ کے علقابات کے حوالے سے خلی ایک کونیت ایک لقب اور ایک قسم پر گفتگو اس کے بعد معرفت سیدہ کے اثرات چند جملوں میں تو سب سے پہلی کونیت لکھی گئی کتابوں میں ترتیب کے اعتبار سے الفیبیٹ کے طور پر ام و اسما سیدہ کون اسما کی ماں اسما کی اسما کی بنیاد تو کیا اسما کسی بیٹی کا نام تھا ایک روایت یہ بھی ہے سلوات پورے محمد ام و اسما لیکن بیٹی کا نام اسما ہونے سے شہزادی کے فضائل پر روشتی مکمل نہیں آئے گی ام و اسما اسما کون اسما بنت امیس اور شخصیت شہزادی کے گھر میں کسی بیٹی کا نام اسما ہونا بہت بعید بات ہے احتمال ہے مگر ضعیف ہے ہو سکتا ہے ان دو شہزادیوں میں کسی ایک کو اسما بھی کہا گیا ہو لیکن ام و اسما کا مطلب کیا بہت آسان سے اشار چلیں ذرا ماضی میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرانے کی خاطر خدا نے فرشتوں کے اعتراض پر جو جواب دیا تھا اور پھر ایک انتہان منقد کروایا گیا تھا اللہ ما آدم الاسما خدا نے سکھا دی یہ آدم کو اسما جو خدا آدم کو سکھاتا ہے وہ فاطمہ سے نکلتے ہیں فاطمہ اس کی اصل صلوات پڑے محمد والے محمد اسما سے مراد ماسومین کی ازوات مقدسات یعنی گیارہ امام آئمہ اہدہ عشر اسما ام و اسما اسما کی ماں اسما کی اصل اسما کون نام کس کے نام ان حجت خدا کے نام حضرت آدم کے امتحان میں کامیابی گبائیز بنے سب میں نے ترجمہ ہی کیا ہے کیونکہ تفصیل کے وقت ہی نہیں ہے ام و اسما کے بعد ایک لقب اور یہ لقب ایسا ہے کہ جو مشترکہ ہے امام زمانہ علیہ السلام اور جناب سیدہ کے لئے فرق سیغے کا ہے کہ سیغے مذکر و موننس آخری امام کا ایک لقب منصور ہے جو آپ نے دعای نطبہ میں تلاوت بھی کیا آئین المنصور زارت آشرہ کے اندر بھی موجود منصور امام منصور من اہل بیت محمد منصور جس کی مدد کی گئی ہو سور مبارک بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے یہی لفظ اور جس کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا جائے خدا کا اعلان کہ ہم اس کے ولی کو اقتدار دیتے ہیں ہم اس کے ولی کو سلطان دیتے ہیں اقتدار فلا یسر فلقت لے اب اسے چاہیے کہ خون بہانے میں اسراف کہ اس پر خدا کی طرف سے نسلتیں نازل ہو رہی ہیں تو منصور کون ہے جو مظلوم شہید ہونے والے کا ولی ہے یا لقب سیدہ میں المنصورہ اللہ اکبر قلب سیدہ کتنی سرور کی کیسیت میں ہوگا اس دن اس دن دعا سیدہ شکل امام مہدی میں مکمل ہوگی المنصور شہزادی کا لقب منصورہ امام کا لقب منصور اور دونوں کی نسلت زمانِ ظہور کی مناسبت اس کے بعد ایک قسم کے حوالہ اور باقی باتیں کچھ مارفت کے بارے اسم وہ سارے بی بی کے نو اسمات و امام صادق علیہ السلام بہن فرمائیں بی بی ایک ہے آپ کا اسمِ گرامی محدثہ محدثہ نہیں محدثہ محدثہ کا تلجمہ اور ہو جائے گا محدثہ زبر کے ساتھ تلجمہ کیا ہے اس کا کہ جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہوں اسے محدثہ کہتے ہیں یہ سیف فرشتے فرخالی یہ ایک اشارہ ہے نکتہ عدبی ہے شہزادی کے القاب ایک سو بیالیس ہیں ان میں شامل کر دیا جاتا کہ لقب کے طور پر کہا جائے بی بی کو محدثہ یا محدثہ حدیث بیان کرنے والی یا محدثہ جس سے فرشتے ہم کلام ہوں لقب نہیں ہے لقب مریم کے لئے تھا سیدہ کا لقب نہیں ہے اسم ہے مل فرق فرق کیا دونوں میں آپ سب ابھی کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے اب سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں وہ الگ بات ہے بیٹھے ہوئے تو ہیں لقب پڑے محمد والے تو اب لفظ قائد یعنی بیٹھنے والا آپ کے لقب کے لئے ہوگا کب تک جب تک کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر قائد نہیں رہیں گے یہ قائد ہوالا نہیں ہے جو خطرات میں ہے یہ قائد این والا ہے عوض اور قیام سے تو قائد بیٹھنے والا کب تک بیٹھنے والا جب تک بیٹھے رہے جب وہ کھڑا ہو جائے تو قائد نہیں رہے تو پھر قائم ہو جاتا ہے تو شہزادی سے اگر فرشتے نے کبھی کلام کیا ہوتا تو لقب سیدہ کا ہوتا محدثہ محدثہ اگر کبھی کلام کیا ہوتا کبھی نہ کیا ہوتا کبھی کیا ہوتا کبھی نہ کیا ہوتا تو لقب ہو سکتا تھا لیکن سیدہ جب سے ہیں جب تک رہیں گی جب سے ہیں جب تک رہیں گی فرشتہ ہم کلام قلبات پڑے محمد عصم ہے لقب نہیں ہے لقب میں نسبت دیکھی جاتی ہے عصم میں نسبت نہیں ہے بلکہ ذات خود اصل ذات دیکھی جاتی ہے تو شہزادی کی ذات میں تحدث ہے نہ کہ صفات میں تحدث ہے گلچہ بہت ساری باتیں ہیں اور کبھی کبھی تو دھر لگتا ہے کہ انسان کہیں خود سے کسی نتیجے کو اخذ نہ کر لے شاید یہ وہ عزوات ہیں یقیناً یہ وہ عزوات ہیں کہ جن کی ذات کو ان کی صفت سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے میں تو سمجھانے کے لئے ہاتھ کا کلایا تھا یہ عزوات وہ ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے اس کے نور سے خلق ہوئے ایسی عزوات ہیں کہ جب سے خدا نے بنایا جب سے ذات ان کی وجود میں آئی تب سے صفات ہیں اور جب تک یہ رہیں گے تب تک صفات رہیں گی یہ ہمارے اور آپ کے مسائلیں کبھی قائد ہوتے ہیں کبھی قائم ہوتے ہیں اور کبھی نائم فلوات پڑے محمد وآلہ چلیں یہ تین باتیں تو مکمل ہو گئیں اور اب صرف مارفت شہزادی کی مناسبت سے تو انکہ برحال اس میں ایک التماس تھی اس لئے اس کو وہاں تک مہچاؤں گا کربانہ سے ایک تعلق ہے شہزادی کا بہت گیرہ تعلق ہے تعلقات ہیں شہزادی کے اور ایسے تعلقات ہیں کہ صرف کربالہ سے ہی نہیں ملکے کربالہ کے لفظ سے بھی ہیں کہ جب کبھی آپ کربالہ کا نام سن کر آنکھوں سے آنسو بہائیں تو کسی اور کو فکر ہو کے نہ ہو لیکن ایک ایسی ہے بہت گیرہ تعلق ہے لفظ کربالہ سے اور اگر کربالہ کے دو افراد میں سے اگر آپ تک آواز آتی رہے تو بہتر ہوں انشاءاللہ گوشنی بھی آگئے ہیں آئیے کیا کہنے کیسے شہزادی کے نام کی برکت سے میں تو اس پر ہی اکتفا کر رہا تھا کہ چلیے آواز ہی آپ تک پہنچ جائے لیکن کیا کیفیت ہے جس کا اسمِ گرامِ خود زہرہ ہو اور پھر روشنی نہ ہو تو کربالہ کی دو شخصیات دو شخصیات بہت اہم ہیں اتنی اہم ہیں کہ میار ہیں یہ تمام آنے والے زمانوں کے لیے ایک خود سے آنے والا ایک بلانے پر آنے والا خود سے آنے والا بھی معرفتِ سیدہ کی بنیاد پر آیا یعنی ہر خود سے آنے والا اور معرفتِ سیدہ ہے کتنی بہت چھوٹی سی بہت چھوٹی سی ہے لیکن الفاظ تاریخ میں سبت ہو گئے جب اس نے امام کے راستے کو روکنا چاہا پورا واقعہ آپ کے علم اور امام نے ایک جملہ فرمایا جو عرب میں عدد کے لحاظ سے کہا جاتا تھا کسی نادان کو سمجھانے کے لیے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ بددوہ نہیں ہے یہ بددوہ نہیں ہے سب کی ماں ان کے ماتم میں ہی بیٹھتی ہیں بددوہ نہیں ہے یہ نادان کو سمجھانے کا انداز سے تجھے ہوا کیا ہے کہ راستہ روک کر اپنی ہلاکت کا انتظام کر رہا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اور اب اس کی شرعہ تو بہت ممکن ہے بہت سے الفاظ میں ہو جائے کہ امام نے اسے اس کی ماں یاد دلا کر اور اسے اسل فطرت کی دعوت دے دی تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے وہ پلٹ کے کہتا ہے سر جھکا کر کہ آپ نے جملہ مجھے کہہ دیا اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو جواب میں کچھ کہہ سکتا تھا آپ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آپ کی مادرِ گرامی کا نام تو بغیر طہارت کے لینا ممکن ہی نہیں ہے یہ جملہ اس بات کی بنیاد بنا کہ ہر خدمتیں حسین نے پلٹ کیا ہے معرفتِ سیدہ کی ایک چھوٹی سی کرن تھی کہ صرف نامِ گرامی فاطمہ بغیر طہارت کے لینا اس کی نگاہوں میں اللہ اکبر کیا جملے بیان کروں آپ کی خدمت میں اسے خدا نے عباس کی ماں بنایا اس کی نگاہوں میں عظمتِ سیدہ کیا ہے کہ دروازہِ سیدہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرے شکر کا تو خدا اسے عباس کی ماں بناتا ہے اللہ اکبر پہچانی ہے عظمتِ فاطمہ کو مگر کربلا اور حبیب ابنِ مظاہر جیسے امام نے خط لکھ کے بلایا تھا اور حبیب نے کے علاوہ امام نے بہت سو کو خط لکھے بسرا اور کوفے کے انوانا سے روایات ملتی لیکن جیسی تحریر امام نے حبیب کے لیے لکھی تھی ایسی کسی اور کے لیے لکھی نہیں کون حبیب حبیب کا بڑا گیرہ تعلق ہے خدا نصیب کرے کربلای محلہ کی زیارت جتنے خلوص سے جتنی عقیدت سے آپ الہی آمین کہیں گے یاد رکھیے فرشِ عذا پر جب تک ذکرِ آلِ محمد ہوتا رہے تب تک اس کی فضا روزِ حسین کے گمبت کے برابر رہتی ہے یعنی قبولیتِ دعا تحت قبطِ ہی نصیب کرے کربلای محلہ کی زیارت مگر معرفتِ فاطمہ زیرہ کے ساتھ حبیب ذریحِ مبارک کہاں بلکل رواق کے اندر رواق یعنی مولا کے حجرے میں داخلے سے پہلے کا جو علاقہ اس کو آپ جو چاہے نام دیں عربی میں رواق کہتے ہیں اسے اور ایسا لگتا جیسے کوئی امام کی طرف سے نگران گوئین کیا گیا کہ پہلے اُسِّل و اجازت پھر آؤ ہم تک ایک بندے مومن نے چالیس سال چالیس سال چالیس اربعین کربلا میں کیا میں نے اس چاہ راز پوچھا تھا تو میں نے دعا کے ساتھ یہ راز آپ پک پہنچانا ہے اس لبات پڑے مومن اللہ حمد صلی اللہ حمد کرتے کیا ہوں اچھا تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اربعین اربعین کا مطلب سب سے بڑا ذکرِ سرکارِ سید و شہدہ کا حجوم کربلا میں یا سنتِ جنابِ زینبِ کبرا اربعین کربلا میں سب سے پہلے منایا کس نے یعنی آشور تو منا نہیں پائے تھے نا وہ یتیم بیٹا اور سوگوار بہن سب سے پہلا اربعین منایا کربلا میں یتیمِ حسین نے اور خواہرِ حسین نے اس لیے بڑی اہمیت میں نے پوچھا نسخہ کیا ہے کرتے کیا بھائی کیا پیسے کی بنیاد پیسہ ہیں تو بہت سارے پیسے والوں کو دیکھا کہ جنہوں نے ابھی تک روزِ حسین نہیں دیکھا وہ کیا شفاعتِ حسین کی امید کریں گے جن کے پاس کربلا جانے کا وقت نہیں ہے کل اگر آنکھا کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوا تو کیا کریں گے حیرت کی بات سے اپنے نام کے لیے اپنے نام کے لیے پیسہ قرض لے کر سالگرہ تقریبات شادیاں بڑی بڑی اپنے نام کے لیے لوگ قرض نہ نے حسین کے لیے جاؤ کربلا سال میں ایک بات تو جاؤ کم از کم صاحبِ حیثیت تو کم از کم دو بار جاؤ یہاں لوگ بیٹھ گئے بس ہوگے ظاہر ایک دفعہ ہو کر آگئے ایسا نہیں زیادتی خدا معلوم ہو کیسے انسان تھے عجیب و غریب مخلوق تھے کہ ایک بوڑی خاتون آ رہی ہے اور متوقع کے سپاہیوں نے روکا اسے کہاں جاتی ہے کہ قبرِ حسین بسلام کے لیے کہاں پاگل ہو گئی ہے یہ معلوم نہیں ممنوع ہے کہ معلوم ہے مجھے کہاں پھر بھی جائے گی کہاں جاؤں گی کہاں جانتی ہے کیا دینا پڑے گا اس کا جرمانہ یا خمیہ سے بھکتنا پڑے گا میں جانتی ہوں ایک ہاتھ ہی کٹ دے گا ایک ہاتھ ہی کٹ دے گا اللہ ہاتھ بڑھاؤ اپنا اس نے مرائے اپنا ہاتھ الٹا بڑھا دیا سپاہی نے پھر کہاں سیدھا ہاتھ بڑھاؤ سیدھا ہاتھ بڑھاؤ وہ کیسے لوگ تھے کیا ان کے پاس بہت مال تھا کیا بہت بزی تھے وہ لوگ کیا ہم میں کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں ہم بہانے ڈھونٹے نہ جانے گے وہ بہانے ڈھونٹے تھے جانے گے اگر خدا نہ خواستہ آج کے دور میں ہاتھ کٹوانے کا مسئلہ ہوتا اللہ اکبر تو کتنے کم لوگ ہوتے ہیں ہر بات بہت دور نکل گئی اربعین چالیس مکمل کی اس نے پوچھا میں نے